چھپن کمپنی سکینڈل کیس کے حوالے سے اہم خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں چیف جسس آف پاکستان نے وزیر علیہ پنجاب کو طلب کر لیا شہباز شریف خود پیش ہو کر وضاحت کریں کہ سرکاری افسران کو بھاری تنخواہوں پر کیسے بھرتی کیا گیا ایسا کہنا ہے چیف جسس آف پاکستان میاں ساقم نصار کا وزیر علیہ پنجاب کا کمپنیوں سے براہ راست رول نہیں تھا ایڈوکیٹ جنرل نے اس دفصار کیا ان کے رول کے بغیر تو یہاں مکھی بھی نہیں اٹھتی چیف جسس پاکستان نے جواب دیا پوچھے اپنے وزیر علیہ سے کہ وہ کہاں ہیں اور کس وقت عدالت پر پیش ہوں گے عدالت کا نیب کچھ ہے کمپنیوں کے سی ایوز کی جائدات کا تخمینہ لگانے کا حکم جاری کر دیا گیا اہم خبر شامل کرتے ہیں سپریم کورٹ لاہوریجسٹری میں ہونے والی اہم سامات کے حوالے سے اپڈیٹ شامل کرتے چلیں آپ کو بتائیں چپن کمپنی سکینڈل کیس میں چیف جسس پاکستان نے وزیر علیہ پنجاب کو طلب کر لیا شہباز شریف خود پیش ہو کر وضاحت کریں کہ سرکاری اسلان کو بھاری تنخواہوں پر کیسے بھرتی کیا چیف جسس نے ایسا استفسار کیا وزیر علیہ پنجاب کا کمپنیوں سے براہ راست رول نہیں تھا ایڈوکیٹ جنرل نے آگے سے جواب دیا ان کے رول کے بغیر تو یہاں مکھی بھی نہیں اٹھتی چیف جسس پاکستان نے ایسا سوال کیا تو پوچھیں اپنے وزیر علیہ سے کہ وہ کہاں ہیں اور کس وقت عدالت پر پیش ہوں گے یہ عدالت کا نیب کو چیک کمپنیوں کے سی ای ایوز کی جائدادوں کا تخمینہ لگانے کا حکم جاری کر دیا گیا اہم خبر شامل کرتے ہیں سپریم کورڑ لاہور ریجسٹری سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے وزیر علیہ پنجاب کو اس سلسلے میں طلب کر لیا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ لاہور رنگ عمر حیات سے جی عمر حیات چھپن کمپنی سکینڈل کیس میں وزیر علیہ پنجاب کو طلب کر لیا گیا پاکستان کی سفرائی میں دو رکنی بہنچ نے آج چھپن کمپنی جو پبلک سیکٹر میں پنجاب قومن نے قائم کی ان میں وزیر علیہ پنجاب کو پیش ہوں پر وضاحت پیش کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے حکم دیا ہے کہ شہبال شریف طور وزیر علیہ ان تمام کمپنیوں میں ہونے والی کرپشن کے ذمہ دار قرار پاکستے ہیں اور یہ دہاری تنخواہوں پر ان جو افسران کی ایک فوج گفر موج پال رکھی تھی اس کے بارے میں وہ آ کر عدالت کے روبرک وضاحت پیش کریں وزیر علیہ پنجاب کا کمپنیوں سے براہ راست رول نہیں تھا یہ ایڈوکیر جنرل پنجاب کا کہنا تھا ان کے رول کے بارے میں فیصلہ یہ ہم کریں گے دیکھیں گے کہ یہاں پر وزیر علیہ پنجاب کی نے ان کمپنیوں کے قیام اور ان افسران کی تحیناتی کے حوالے سے کہاں تک مداخلت کی چیف جس نے مزید کہا کہ پوچھے اپنے وزیر علیہ سے کہ وہ کہاں ہے اور کس وقت عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں عدالت نے عدالت کے روبرو یہ مزید دیکھنے میں آیا کہ چیف جس نے کہا کہ پتا کریں گے افسران کتنی کتنی پراپرٹی کے مالک ہے تاکہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ واپس لے لے تاکہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے جائے بہت شکریہ مرحیات تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے